ناف پر دلشسک معلومات صدقہ جاریہ سمجھ کر شر کریں ناف اللہ سبحان وطالعہ کی طرف سے ایک خاص طوفہ ہے 62 سال کی عمر کے ایک گوڑے آدمی کو لیفٹ آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا خاص طور پر رات کو تو اور نظر خراب ہو جاتی تھی ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں بس ایک پرابلم ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوک گئی ہے سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے اور اس ہی خاص طوفے سے جو بازاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک پورا انسان فارم ہو جاتا ہے سبحان اللہ ناف کا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے تین گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے بچہ پوری طرح سے دو سو ستر دن میں فارم ہو جاتا ہے یعنی نو مہینے میں یہ وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے پیچھوٹی ناف کے اس سوراخ کے پیچھے موجود ہوتی ہے جہاں تقریباً بہتر سفر 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 رگیں موجود ہوتی ہیں ہمارے جسم وجود رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے گرد دو بار گھومائی جا سکتی ہے علاج آنکھ اگر سوک جائے کہ صحیح نظر نہ آتا ہو پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو پاؤں یا ہونت پھٹ جاتے ہوں چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے بال چمکانے کے لیے گھٹنوں کے درد سستی جوڑوں میں درد سکن کا سوک جانا طریقہ علاج آنکھوں کے سوک جانا صحیح نظر نہیں آنا گل بنگ خال اور بال کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے تین قطرے خالص دیسی گھی کے آناریل کے تیل کے ناف کے سراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً درے انچ سراخ کے ارد گرد لگائیں گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے تین قطرے ارنڈی کے تیل کے تین قطرے سراخ میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں جیسے اوپر بتایا ہے کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقہ کے لیے اور سکن کے سوک جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے تین قطرے اوپر بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں ناف کے سراخ میں تیل کیوں ڈالا جائے ناف کے سراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوک گئی ہے تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہے بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہین پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا تناؤ کی کمی کے لیے ناف میں آب پیاز بیس گرام روغن زیتون آد پاو میجلہ کے لگانے سے یہ مثلہ حل ہو جاتا ہے ناف کے اندر اور باہر مالش کرنے سے برائے کان کے لیے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے تیل پچاس گرام میں تخم ہرمل دو عدد پیس کر ناف میں پندرہ دن لگانے سے سائیں سائیں کی آواز آنا ختم ہو جاتی ہے قوت سماعت کے لیے قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے پچاس گرام تیل میں دار چینی پیسے بیس گرام جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے پیٹ کا پھولنا پچاس گرام سرسوں کے تیل میں بیس گرام کلونجی کا تیل ملا کے ہلکہ گرم کر کے تھنڈا کر کے لگانے سے دو ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے بہا قبض کشا نسخہ ہے اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا دیں اور مزے کی بات یہ کہ الرجی اور زکام نہیں ہوتا ذرا غور کیجئے جو علم اب تک پہنچا وہ امانت ہے ان لوگوں کی جو لائلن ہیں لہٰذا یہ امانت اس کے حق دار تک سبھی اپنا اپنا فرض ادا کریں اچھے چھوٹی ہے اچھی معلوماتی او دینی پوسٹس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں موسیقی موسیقی